اسلام علیکم جالی مدد جیسے کہ سب بھائیوں کو بتا ہے شاکر علی نجفی سب بھائیوں کو لائیو زیارات کرواتے ہیں اور بقیدہ کرواتے رہیں گے تو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چکیہ اللہمہ صلح علی محمد و آل محمد مسجد کوفہ مسجد کوفہ پر وہ دروازہ جسے باب سعبان کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور دیگر مذہب اہل شیعہ کے علاوہ اہل تشیعہ کے علاوہ اس دروازے کا نام پہلے باب فیل سے پہچانا جاتا تھا اب اس کا نام باب سعبان کیوں سعبان کہتے ہیں سام کو اشدہا بہت بڑا سام جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اور اس وقت اس کا نام وہی ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتے تھے مسجد کوفہ ویسے تو مالا مال ہے ان تمام قیمتی چیزوں سے بہت بڑی شرف آپ کو حاصل ہے کیونکہ حضرت آدم کا بھی مقام یہاں پر ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی عبادت کی وجہ سے آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایک رکعت آپ کے اندر کوئی پڑی جائے نماز مسجد کوفہ میں وہ ایک آزار رکعت کے برابر ہیں آیا کونسی چیز ہے مسجد کوفہ کو جو حصول شرف بخشتی ہے وہ تمام انبیاؤں کی عبادت کرنا ان کا گھر اور مقام کا یہاں پر ہونا یہ آپ کو شرف بخشتی ہے کہ حضرت آدم کا مقام بھی یہاں پہ حضرت اصول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت خضر حضرت اہود جتے بھی نبی آئے سب کے اوپر یہ حکم تھا واجب تھا کہ آپ یہاں پر سجدہ اور عبادت کا کریں یہ باب سعبان کے بارے میں شاکر بھائی آپ بتائیں اب میں آپ کو بتایا جاتا ہوں اس باب سعبان یہ جو آپ کے سامنے اتنا خوبصورت دروازہ دیکھیں اس کی کیا تاریخ ہے آپ کو کوئی بتاتا ہے یہاں پر گائیٹر سالہ چلے ان کو بھی بتائے گا کہ شاکر بھائی نے یہ بتایا اگر کسی نے بتایا تو بہت اچھا ہے نہیں بتایا تو میں بتاتا کوئی بات نہیں اسی دروازے کے ساتھ جو مرد حضرات یہاں سے آتے ہیں اس دروازے کا نام باب سعبان کیوں ہیں میرے مولا علیہ السلام دکت القضاء جہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں دکت القضاء کہاں ہے تاکہ آپ کو بات جو ہیں پرفیکٹ آپ تک پہنچ جائے وہ سامنے ایک مقام ہے وہ سامنے ایک مقام جہاں پر یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں پردے لگے ہوئیں یہ مقام بیت تشت اور دکت القضاء دو مقام ان میں سے ایک مقام دکت القضاء یہاں پر مغرب کے ٹائم حضرت علی علیہ السلام فیصلہ کر رہا تھا کوئی تو ایک اجدہا اس دروازے سے آیا اور آنے کے بعد یہاں سے مسجد میں داخل ہوا اور مولا علیہ السلام کے سامنے آکے رک گیا لوگوں نے تلوار نکالی مارنے کے مولا نے کہا چھوڑو اسے چھوڑ دو یہ ہمارا شیعہ ہے لوگ حیران ہو گئے یہاں علیہ السلام اور آپ کا شیعہ کہا اس کو مدد کی ضرورت ہے میرے پاس آیا ہے سامنے کوئی بات کہی مولا نے مسکرہ کے اس کو جواب دیا جب مسکرہ کے میرے مولا علیہ بن ابی طالب علیہ السلام نے سامنے سامنے کو جواب دیا وہ سر جھکا کے چلا گیا اور اسی دروازے سے گیا لوگوں نے پوشا یا علی یہ کیا ماجرہ ہے کیا بات ہوئی آپ کے درمیان کہا کہ یہ سامنے اس کو پتا چلا کہ میں یہاں پر موجود ہوں مشکل کو شاہ شہر خدا مجھے سلام کرنے کے بعد اس سامنے نے مجھے بولا کہ میری عمر ایک سو سال سے بھی زیادہ ایک سزی سے بڑھ گئی ہے اب میرے دھانٹ ٹوٹ گئے ہیں میرے دھانٹ ابھی جو ہیں ٹوٹ چکے ہیں تو میں کیسے کھاؤں کھانا کیسے کھاؤں جب حضرت علیہ السلام کو یہ اپنی مشکل بتائی تو میرے مولا نے کہا فلا 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 چیزیں تم کھاؤگے تمہارے داتوں کو کوئی اثر نہیں پڑے گا نہ تیرے جسم میں اور تیرا جو ہے بطن بطن بھی جو ہے اور تیرا پیٹ بھر جائے گا مولا نے اس کی مشکل کو شاہی کی مولا کو سلام کر کے یہاں سے چلے گئے یعنی مولا مشکل کو شاہ نے اس وقت یہ ممپر پہ سالونی کے ایک شاندار جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے مومنوں اے مسلمانوں سنو میں علی صرف تم انسانوں کا امام نہیں میں حیوان اور خدا کی تمام مخلوق سب کا امام اور مشکل کو شاہ تو اسی مشکل کو شاہ نے جس نے مدد کی تھی جس کی وجہ سے اس دروازے کا نام بابِ ثوبان کہتے ہیں یعنی بابِ اجدہا یعنی سام اللہ اکبر مگر 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 مولا کا جی فضائل بڑھنے لگا ایک خلیفہ کو اس کے بعد مولا کے بعد ایک خلیفہ تھا خدا ہدایت گھرک کرے اس کو اس کی ولاد نے جو کیے اس کا نام مابیہ تھا مابیہ تھا اس مابیہ نے جو مولا علی کو فضائل کو چھپانے کے لیے اس دروازے کے نام بابِ فیل یعنی کہتے ہیں کافی عرصے تک اس دروازے پر ہاتھی باندھ لی تھی کافی عرصے تک اس دروازے کو ہاتھی باندھ لی تھی تاکہ لوگ مولا علی علیہ السلام کو جو فضائل اجدہار اور اس کو چھپائیں مگر اس مابیہ اور اس کے مانے والے کو یہ کہیں گے دیکھ تُن نے میرے مولا کا دروازہ چھپانا چاہا بابِ فیل کے نام سے کرنا چاہا مگر اہاچ بھی جو مولا کے چانے والوں یا جو بھی مسلمان ہو اس دروازے کو بابِ فیل سے نہیں بابِ سوبان سے بتاتے ہیں اور ان کے تمام جتنی بھی چانے والے ان کو بھی دکھائیں یہ دروازہ بابِ سوبان سے ہے نہ کہ بابِ فیل سے ہیں یہ سوبان باب دروازہ جو ہے میرے مولا مشکل کو شاشر خدا کے ایک فضیلت اور ایک موجزے کی جگہ ہے جس کو تم نے شپانا چاہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے وہ بابِ سوبان یقیناً میرے اس کسے کو سننے کے بعد آپ کو مزہ آیا ہوگا کہ شاکر بھائی نے ایک عظیم دروازے کی زیارت کروائی ہے اچھا مسجد کوفہ میں جو بھی حکمران آئے ہر ایک نے جس طرح اہمہ واسومین کی مقضر ساتھ پہ انہوں نے اپنے دروازے قائم کی ہر حکام نے آکے کبھی ادھر دروازہ سے ٹوڑ کے ادھر بنوایا کبھی کسی نے ادھر بنوایا کبھی اس نے ادھر بنوایا تو اس طرح کرتے 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 ہر جگہ پر کیونکہ وہ جب حاکم آتا تھا تو کہتا ہے میرے نام پہ دروازہ ہو تو ابھی وہ دروازے باقی ہیں جو ہونے چاہیے ان میں سے باب فرج امام زمانہ سے منصوب ہے جس کی روایت میں مسجد کوفہ میں باب فرج کے فلاج دیوار مینار جو ہیں زخمی ہوگی تو امام زمانہ کے آنے کی نشانی ہوگی وہ زیوار بھی ٹوٹوٹ چکی ہے تقریبا دوہزار سترہ سولہ میں ہم ادھر ہی تھے انیس رمضان کی ضربت وہ مینار کے ہیں وہ ٹوٹ چکے تھے اس کی بھی آپ کو زیارت کراؤں گا بگر ابھی نہیں اگلی ویڈیو میں تو میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ آباس ہی اگر میری اس دروازے کو میری ویڈیو کو آپ کو چاہتے ہیں مزید آپ کو میں اچھی اچھی جو ہیں مسجد کوفہ اور تمام احراء کے مقام مقدسات کی زیارت کراؤں اس ویڈی کو شیئر کریں حق ادا کریں جس طرح میں محنت کر کے محنت کر کے ایک ایک چیز پر ویڈیو بناتا ہوں آپ کو زیارت کراتا ہوں اسے طرح آپ ہی کوشش کر میرا ساتھ دیں میرے لئے دعا کریں مولا مجھے گھر دے دے وہ ملاؤں جو پیسے لے کے گیا باگ گیا ہے وہ مل جائے تاکہ میں ظاہرین کیلئے دروازہ خورت یہ باپی فرج ہے جو امام زمانہ سے منصوب ہے سبحان اللہ تو کہیں اتنی خاموشی سے کیوں دیکھ رہے ہیں اتنی خاموشی سے کوئی دیکھتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمیں سب کے جاؤں مولا مسجد کوفہ مالا مال ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ کے ایک دروازے پر جناب مسلم ڈھاکیل کا سر تھا آج سکھ مجھے وہ نہیں پتا چل سکا وہ کون سا دروازہ تھا جس پہ میرے مولا باب الحوائچ مسلم ڈھاکیل کے کہ جس اس دروازے پہ جب وہ سر آپ کا لٹکا ہوا تھا کافی دن کے باہر جب اسیرہ نے کربل آئیں تو پاک سیدہ کا پاک سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے چہرے کے اوپر نظر پڑی مولا سجاد کو دیکھ کہتے ہیں کہ سجاد یہ ہمہاشمیوں میں سے لگتا ہے یہ چہرہ یہ غریب کون ہے جس کا سر کٹا ہوا ہے مولا سجاد علیہ السلام رو کر گئے تھے بوفی اممہ بیچانو تمہارا بھائی مسلم ناقیل ہے ان ظالموں نے مسلم علیہ وسلم کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے اسی وقت آپ نے سر پہ ماتم کرنا شروع کیا ہائے میرے بھائی جناب مسلم تم پر لاخو درود اور سلام امم کلسوم کو پرسا دیں جناب مسلم ناقیل کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے مسلم ناقیل آپ کی گروت ہائے مسلم ناقیل آپ کی گروت ہائے مسلم ناقیل آپ کی گروت چند دنوں کے بعد جناب مسلم علاقیل کی شہادت آنے والی ہے مل کے پرسا دیں گے انشاءاللہ دعا گوھوں ظاہرین کے لئے دروازے کھل جائیں اللہ پاک کر یہ مسجد کوفہ اس طرح نہیں ہوا کرتی تھی خدا کی قسم یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی جب بھی ہم آتے تھے مغرب کے ٹائم یہ جو ظاہرین آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ہونے کے برابر ہیں نہیں ہونے کے برابر ہیں یہ ویڈیو تمام جو بنا رہا ہوں میں ان سے اجازت لے کر میں کوشش کرتا ہوں جہاں پہ بھی ویڈیو بنا ہوں ان سے اجازت لوں تاکہ وہ مومنی جو ہیں سکون سے زیارت کر سکیں اور میرا جو ثواب ہے صدقہ جاریہ جس کے لئے میں جمع کر رہا ہوں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے والدین اور اجداد کے لئے ان کو اس میں شامل کر رہا ہوں یہ دیوار دیکھو اس کے اندر ایک درار آئی ہوئی ہے ایک یہ دیوار ہے اور سامنے ایک مینار ہے یہاں پر ایک اور یہ دونوں جو ہیں ان کو میناروں کو درار اس کے سامنے مینار ہیں آگے تو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کبھی وہ جگہ بھی جس میں وہ درار آئی ہوئی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد یقیناً مجھے دعا دیں گے اتنی خوبصورت ویڈیو آپ کو میں نے زیارت کروائی ہے اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے آپ کی بچیوں کا اچھا نصیب کرے آپ کے بچوں کی بیماریوں کو نجات دے مولا آپ سب کو جناب مسلم علاقیل باب الحوائج کے روزے پہ آنے کی توفیق آپ کے گھروں میں جو مشکلات ہیں جو بیمار ہیں ان کو دور فرما ان کے مشکلات کو آسان فرما یا باب الحوائج یا مسلم علاقیل ان سب کے سلام قبول فرما جس بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے چادر پہن کے میری زیارت کیا کریں میری تمام ویڈیو کی زیارت چادر پہن کے کیا کریں مجھے یقین آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے میں بھی آپ کو دعاوں میں میرے الفاظ میں کوئی گھتا ہو محاک کیجئے گا میرے لئے دعا کیجئے گا مجھے گھر مل جائے میرے بچے میرے پاس آ جائے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد مجھے گھر مل جائے